دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اپنوں میں غدار مکار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے اگر دس کتے ایک ساتھ شیر پر حملہ کرے تو شیر کو بھی مار دیتے ہیں یہی سب کچھ پاکستان کے پہلے سوپر سٹار چاکلیٹی ہیرو اور پرنس اپ رومینس وید مراد صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا زندگی میں تو فلم رسی کے بہت سے لوگ ان کے خلاب تھے لیکن افسوس کے مرنے کے بعد بھی منافق لوگ انہیں ماپ نہیں کرتے اور صرف ان کے پرسطار اور فین ہی ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں سید نور جیسے معمولی حدیتکار اور تلتو سین جیسے گمنام رامو کے اداکار یہ کہتے ہیں کہ وید مراد اچھل کوت کرنے والا معمولی اداکار تھا حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی فلم رسی کے لوگوں کو وید مراد حضم نہیں ہو رہا تھا ایک کم عمر امیر ترین آلہ تعلیم یافتہ نوجوان ہینسم ہیرو آتا ہے اور صدیر علیہ الدین تالش محمد علی درپن سنتوش کمار اور کمال جیسے اداکاروں کو پسے پشت ڈال کر پوری انڈسٹری اپنے نام کرتا ہے للکیا اسے خون سے خط لکتی ہے اور اس کی تصویریں اپنے پرس میں لیے پرتی ہے اور نوجوان اس کے ہیئر سٹائل کو کاپی کرنے میں پخر محسوس کرتے ہیں اس دور کے ایک کمیرامین نے فلم مزیسی کے اس دور کو یاد کرتے ہوئے اپنے انترویو میں کہا تھا کہ وید مراد اتنے خوبصورت اور ہینسم دے کہ ہیروائن ان کے آگے بدصورت نظر آتی تھی اور ہیدائتکار مجھ سے کہتے تھے کہ وید مراد کے چہرے پر لائف کم اور ہیروائن کے چہرے پر روشنی زیادہ رکھو تاکہ ہیروائن ویدو کے سامنے ماند نظر نہ آئے شمیم آرہ اور شبنم جیسے ہیروائن ان کے سامنے جم نہیں سکتی تھی اس لئے بعد میں اس بات کا بدلہ وحید سے خوب لیا گیا جب بنگال سے آئے شبنم ان کے شوہر ربن گوش اور ندیم نے ان کے خلاف محاذ بنا لیا تو بدقسمتی سے وید مراد کے اپنے دوز بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیدائتکار پریویز ملک، موسیقار سوہیل رینہ، اداکار شاہد شمیم آرہ اور بابرا شریف اور نشو نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اس وقت کے مشہور فلمی ہفت روزہ مصور لاہور نے وید مراد کا ایک جالی اور جوٹا انٹرویو شائع کیا جس میں منگڑک خبر وید مراد کی طرف سے منصوب کی گئی جبکہ حد تو یہ ہے کہ نہ ہی وید مراد نے انٹرویو دیا تھا اور نہ ہی مصور کا کوئی نمائندہ وحید کے پاس انٹرویو لینے آیا تھا جس پر وید مراد نے اس انٹرویو کی تردید کر دی اور نشو کو سخت الفاظ میں جواب دیا کہ اگر وہ میرے ساتھ دو فلموں میں کام نہ کرتی تو میں بھوکا مر جاتا اسی کی دہائی میں وید مراد پر زوال آیا نہیں تھا بلکہ یہ قسم کا بائیکارٹ تھا فلم آہک میں وید مراد کو ندیم اور شبنم کے ساتھ کاسٹ کیا گیا لیکن پوری فلم میں انہیں کوئی گانا نہیں دیا گیا حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ وید مراد کو گانا پکچرائز کرنے میں کمال حاصل تھا اور اس سے پہلے فلم جب جب پول کلے میں انہیں اپنی پرپامنس اور گانوں سے ندیم کو بلکل پزل کر دیا تھا اس لئے گانوں پر ندیم کی اچھل کوت کو چھپانے کے لئے وید مراد کو کوئی گانا نہیں دیا گیا شمی مارا نے اپنی فلم جی اور جینو دے کے پوستر سے وید مراد کی تصویر غائب کر دی اور غلام میودین کی بڑی تصویر پوست پر لگا دی جس پر گلو بھائی نے کمال بلند اخلاق اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمی مارا سے احتجاج کی اور کہا کہ وید مراد ہمارے سینئر ہے پوستر پر ان کی تصویر ہی آنی چاہیے اپنے زوال کے دور میں بھی وید مراد نے اپنے ہوئے پرائے اور دل نے پھر یاد کیا میں زبردست اداکاری کا مظاہرہ کر کے ہم اثر اداکاروں کو پریشان کر دیا اور اس لئے بات کی فلموں میں وید مراد کو معمولی کرداروں میں ہی ضائع کیا گیا شاید نے وید کے ساتھ فلم تک دیر شروع کی اور وید مراد کی تین لاکھ روپے برباد کر کے ان سے چھپنے لگے وید مراد کی فلم ہیرو پیسو کی کمی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی اور بابرا شریف نے اس فلم میں پیسو کے لئے وید کو پورے سٹوڈیو میں جگہ جگہ زلیل کرنا شروع کیا تھا اور سب جانتے ہیں کہ وید ایور نیو سٹوڈیو میں فوارے کے ساتھ کڑے ہو کر بابرا کا انتظار کرتے جبکہ بوش ممارک کے دکتر میں چھپ کر بیٹ جاتی ان کی بیگم سلمہ مراد ان کی تمام جائداد اپنے نام کر کے کینیڈا چلی گئی اور یہاں وید کو معمولی اداکاروں کے سامنے زلیل کرنے پر مجبور کر دیا اور جب تک وہ پاکستان واپس آئی وید مراد من و مٹی تلے سو چکے تھے اور ان کا آخری دیدار بھی انہیں نصیب نہ ہو سکا یہی نہیں بلکہ ان کی خستہال قبر کی تعمیر کی سعادت بھی انہیں حاصل نہ ہو سکی اور یہ کام ان کے جانسار مددہ سید وحید الحسن شاہ مرہوم نے کیا تھا ہی ڈیویویر کی تاکستہ اور جنویر کی تک اس کے جانسار مددہ سکتہ